السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان سیالوی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیال شریف سرگودہ پاکستان یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے حضور شیخ الاسلام قریب نواز خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی حضور شیخ الاسلام قریب نواز خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے دو بار میاں والی جیل تشریف لے گئے ایک بار غازی صاحب کی شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب قبر کو شائع ہوئی اور شہید کے جسدہ اطحر کو لاہور میاں والی منتقل کیا گیا حضور خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ صلاحوں کے پار دست بوسی میں پہل کریں مگر حضور شیخ الاسلام گریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سبقت فرمائی اور غازی صاحب کو اس عظیم عزاز پر مبارک بات بھی دی فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا مگر یہ سعادت عزمہ آپ کا مقدر تھی آپ نے گستاخر رسول کو جہنم رسید کیا یہ ملاقات جمعہ المبارک کے دن ہو رہی تھی اور درانے گفتگو حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں غازی صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضور میں نے تین فرق محسوس کیے ہیں نمبر ایک جب مجھے جیل کی کوٹھڑی میں دن کی روشنی میں جگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے نمبر دو یہ ہے کہ پہلے میں ایک کم پڑھا لکھا مزدور آدمی تھا مگر اب جیل میں مجھے الحمد سے ون ناس تک عزبر عطا ہو گیا ہے اور نمبر تین یہ کہ پرسوں اتوار کے دن جو میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ ناممکن ہے کیونکہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم الدین ہم آپ کا استطبال جمعیرات کو کریں گے یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید دمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہت لپوں پر پھیل گئی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملک گیر بھرپور احتجاد کے باعث اتوار والی پھانسی کو منتوی کیا اور جمعیرات کی غیر اعلانیاں عمل درامت کیا اور میاں والی جیل کے احاتے میں آپ کی تدفین ہوئی حضرت خواجہ فخر الدین سے علوی رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام خواجہ کمر الدین سے علوی کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لئے پہنچے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی اور ڈاکٹروں نے نہ جانے کیا سوچ کے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا رکھے تھے مگر بہت جلد انہوں نے ماسک اتارنے شروع کر دئیے ایک عجیب سی خوشبو تھی کہ امٹ کے آ رہی تھی مٹی کو ہاتھ میں لے لے کر سونگ رہے تھے اور حیران تھے کہ یہ نہ غلاب ہے نہ چمبیلی نہ مشک ہے نہ امبر نہ جانے یہ کس جہاں کی خوشبو ہے اور پھر ایک شہید کا جہرہ تھا کہ حیات نو حیات جاودہ کا مظہر ترو تازہ اور منور دوستو آپ سے اجازت چاہوں گا اس شہر کے ساتھ کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قفن میلہ نہیں ہوتا rends پیارت مالا مالا ملی سکر فٹ یپ سکر کر کر یا سکر کر ображ